آج جلہ مکھیالے پر اپنی انہیک مانگو کو لے کر ٹرانسپورٹر شیشن راستمند لام بند دکھائی دیا تمام ٹرانسپورٹر بزرنگ چوراہ پر اکتری توئیر وہاں سے ایک بڑی سنخیہ میں وہ ایک ریلی کے مادیم سے جلہ کلیکٹر تک پہنچے اور پھر وہاں پر دھرنا اور پردشن کے بعد اپنی تمام سمشیہوں اور مانگو کا گیاپن جلہ کلیکٹر کو سوپا گیا بطائے جا رہا ہے کہ اس گیاپن کے مادیم سے انہوں نے مانگ کی ہے کہ یہاں جو اسثانی ماربل کی لوڈنگ ہوتی ہے یہاں سے جو گاڑیاں بری جاتی ہیں اس میں اسثانی ہیں ٹرانسپورٹر کو وریعتہ ملے ساتھ ہی اپنی انہیک سمشیہوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہاں سے اسثانی گاڑیاں باہر جاتی ہیں ان کو باہر جانے پر جو کرائے سماندھی یا دوسرے انہی سمشیہ آتی ہے اس کے طرف بھی ایک دھیان دلانے کی کوشش کی آپ کو گیاد ہوگا کہ ایک دن پوروی ہی تمام ماربل سے جڑیوی سنسطہوں نے ایک گیاپن دیا تھا اور اس کے مادیم سے انہوں نے یہ مانگ رکھی تھی کہ یہاں جو گاڑیاں لوڈ ہو رہی ہے فیکٹریوں سے گوداموں سے اس میں اسثانی ہیں ٹرانسپورٹر کے مادیم سے ہی لوڈ کرنا آنیوارے کر رکھا اور تو باہر سے اگر کوئی گاڑی لوڈ ہوتی ہے تو اس میں کافی ساری سمشیہ آ رہی ہے تو اس کے ویرود میں انہوں نے ایک ماربل ایشوشن نکل گیاپن دیا تھا اور یہ مانگ رکھی تھی کہ ان کو نہ کہہ باہر کی گاڑیوں سے مال بھیجنے کی عنومتی دی جائے ابھی تو یہاں جو کرائے میں اور اس کی درو میں جو بہت بڑا انتر دکھائی دیتا ہے اس کو بھی کم کیا جائے تو اس کے ویرود میں اس کے پرتی اتر میں آج یہ تمام ٹرانسپورٹر لام بند ہوئے اور انہوں نے بھی اسریلی کے مادیم سے اپنی پکش کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مانگوں کو سامنے رکھا اور کاری لام بہنچ پہنچ کر انہوں نے گیاپن کے مادیم سے یہ کوشش کی کہ یہاں جو گاڑیا بھری جاتی ہے اس میں اسثانیے ٹرانسپورٹر کو ہی وریتہ دی جائے جس کا گاڑی گلتا ہوئے اسثان پر پہنچنے پر نہیں دیتے اگر گاڑی دلانے کی بات گاڑی والا جب سپلائر کو کون کرتا ہے تو وہ صحیح جواب نہیں دیتے اگلے درشیے کے مادیم سے ہم آپ کو جوڑ رہے ہیں ہماری اگلی خبر سے اور وہ ہوتی ہے پسو چکستالے جو منڈا میں اس تھی تھے راسمند پسو چکستالے اس سے جڑی ہوئی ہے اور ان تمام درشیوں کے مادیم سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پانی کی ایک بڑی سمجھا چل رہی ہے اس سمجھا کو انہوں نے پہلے بھی اٹھایا تھا مگر آج سوندو جی پالیوال کے مادیم سے پنا یہ وشیح ہمارے دھیان میں لائے گیا ہے کہ یہاں جتنے بھی بیمار گوونش ہے انہیں پشو آ رہے ہیں ان کے پانی کے لیے پینے کے لیے کوئی سمجھت ویوستہ نہیں ہے اور اس کو لے کر انہوں نے ناراض کی جاتے ہیں اور یہ آگرہ کیا گی اس ویوستہ کو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ایسے میں یہ ویوستہ ہے ان گوونش کو اور ان تمام پشووں کو بہت زیادہ پیڑا پہنچا سکتی ہے تو اس پہ ترنت کاروئی کی جائے ابھی جیسا کہ ہم جو جیلا کا ایک ماتر پشو چکیسالے ہے ہمارے راسمن کا وہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ پائیں گے جو ابھی ریس والوں نے لی ہے کہ ایک بھی نل کے انترگت اس میں پانی نہیں آ رہا ہے چکیسالے کی جو بیسک سوویدائیں ہوتی ہے اس میں ایک سوویدہ ہوتی ہے جو بھی پشو جو بیمار پشو ہے جو پیڑیت پشو ہے جو یہاں پر لائے جا رہے ہیں ان کے لئے کھانے کا پربند رہے جو بھی نگر کے گھو بکتے جیسے سونو جی ہے ہم ہے ہم سبھی یہاں پر چارے کی ویوستہ کر رہے ہیں پرشاسن کی طرف سے ہمارے کو چارے کے چارے کو لے کر کوئی بھی ہمیں سوویدہ نہیں دی جاری ہے اس کا تو چلو ہم جیسے تیسے کر کے جو نگر کے سیوہ بھاوی لوگ ہیں وہ یہاں پر چارے کی ویوستہ کر رہے ہیں اب پانی کو لے کے اتنی سمسیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو گھو بکتے وہ ایک ایک بارٹی کو ہینڈ پم سے بھر کے اور یہاں پر لے کے آ رہے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے جیو کو کتنے پانی کی آوشکتہ ہوتی ہوگی ایک سامانی آدمی بھی پانچھے لیٹر دن کا پانی پھتا ہے ایک ایک بارٹی کو بھر کے یہاں پر لاکر ان میں بھرنا مطلب پہلے ہی تو انسان اپنے جو کاریے ہیں ان کو چھوڑ کر اور گھو سوا میں لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود اور پانی کی سمسیا بھی اس پرکار سے دی جاری ہے کہ یہاں پر پانی بھی ہم ایک ایک بارٹی لاکے بھریں تو پرشاہ سن کو اس بارے میں سنگیان لینا چاہیے اور یدی ان کے سنگیان میں ہے تو یہ ایک شرمنہ گوشے ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سک رہے ہیں یہاں پر ابھی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ ایک بھی نل کے انترگت پانی نہیں ہے تو ہمارا اتنا سا ہی نیویدن ہے کہ کم سے کم جیو کی طرف دہیا دیکھیں جیو کے بارے میں سوچیں یہ گھو ماتا ہے راستی ہماری جو ساناتن سنسکرتی کا جو سرو پرمک چیز جو مانی جاتی ہے آستہ کے کے اندر کے روپ میں مانے جانا والا جیو جو گھو ماتا ہے ان کے پانی کی ویوستہ نہیں ہے لوگ اس گرمی کے سیجن میں جیو کے لیے پانی کی ویوستہ کرتے ہیں اور یہاں پر پرشاہ سن کو آپ دیکھو کہ مطلب ایک اتنی مطلب اوپہاس کی بات ہے اس اندر میں ہم نے پہلے بھی چیتا ہے تھا یہاں کے پرشاہ سن کو بھی اور نگر پریشت کو بھی سب کو چیتا ہے سبپتی مہدے کو بھی ہم نے بولا ہے تو انہوں نے بھی ہمارے لئے وہاں ٹیکر کی ویوستہ اس میں تورنت کری تھی تو ابھی فیلال ابھی واپس وہ سمشیاں ہمارے پاس آتی جا رہی ہے یہ دیکھ لو آپ مطلب آپ ساری جگہ دیکھ لوگے تو وہاں نل سارے کھالی ملے گے تو یہ سمشیاں دور کیسے ہو کس طرح سے ہو جلد سے جلد ہو یہ ہمارے مانگیں اور ان سمشیاں کے بعد آپ کو چھوڑ جاتے ہیں تھوڑے ایسے سکون کے پل کے ساتھ تو دیکھئے جو ویجیوارگی سماج کی ناری شکتی کے دوارہ گولا بھی گنگور کے آنند لئے گئے چومکہ مادیہ مندیر پریسر میں ان کے اس ترشیوں کے ساتھ ہم چھوڑ جاتے ہیں آپ کو جڑے رہے راستو مند ایکسپریس سے تنیواد موسیقی